اسلام علیکم جی دیکھیں جی کتنا خوبصورت سین آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں جی ہوا چر رہی ہے اس کی وجہ سے پانی کے اندر بہت خوبصورت سین لہریں آ رہی تھی بہت پیارا لگ رہا تھا اور یہ سین دیکھیں جی سردیوں کی دوپہ ہے دھوپ نکلی بھی تھی اور سردیوں کے دن اور دھوپ نکلی بھی بہت خوبصورت لگتی ہے یہ دیکھیں جی چار پائیاں پڑی ہوئی ہیں یہ کھلا سا ایک جگہ تھی ڈیرہ ٹائپ بناوا تھا یہاں پہ وہاں پہ ان کے جانور بھی بندے ہوئے تھے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا سین لگ رہے ہیں تو یہ بچے کے آپ کام چیک کریں اور یہ جن کے گھر ہم نے جانا تھا جن کے گھر ہم جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم لوگ آسمی ویڈیو بناتے آئے ہیں اور یہ دیکھیں جی کتنے خوبصورت سے ماشاءاللہ سے نیو بورن بی بی ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ سلاعت کے پتے لگے ہوئے ہیں سلاعت کے پتے بہت خوبصورت لگتے ہیں اور یہ دیکھیں چھوٹا سا بینگل لگا ہے اب یہ بڑا ہوگا لیکن ابھی یہ چھوٹا سا ہے اس کے کرد دیکھیں کتنے خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں میں نے توڑے سے میں ڈ hvis جسی میں نے سلاعت کے پتے تھوڑے سے لیکن مزے کی بہت دیکھیں میں ڈ CEO تب بھی میں نے یہ سلاعت کے پتے تھوڑی سے تب بھی ادھر ہی بھولائی تھی ایک دفعہ بھی میں نے توڑے ضرور ہے لیکن ان کے گھر بھول کر آئیوں لیکن ہی آئی اور یہ دیکھیں جی یہ بند گوبی ہے لیکن یہ آئے گرین کی بند گوبی ہوتی ہے یہ پرپل کی بن گوبی ہے جس طرح سے چکندر ہوتا ہے بیٹ ٹوٹ ہوتا ہے اس کا سم کلر ویسا ہوتا ہے بھیلسوں کے لئے چارہ کٹ رہے ہیں ان کی لائف بہت محنت والی ہوتی ہے کوئی چھٹی نہیں ہوتی کوئی سنڈے نہیں ہوتا جانوروں کے انہوں نے کھانا دینا ہی ہوتا ہے ڈالنا ہی ہوتا ہے انجھے دیکھیں ذرا یہ لوگ شدید محنت کرتے ہیں تو ہم تک دودھ پہنچتا ہے سبزیاں پہنچتے ہیں بھل پہنچتے ہیں اگر یہ لوگ محنت نہ کریں تو مشکل ہو جائے اب جو آپ دیکھیں اب تو موٹر لگی ہوئی ہے لیکن بہت پہلے جب یہ موٹر نہیں تھی تب ہاتھ کے ساتھ اس کو چلایا جاتا تھا ہاتھ کے ساتھ یہ چارہ کٹا جاتا تھا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جانور ان کو رسیاں وغیرہ نہیں کھلے ہیں اور ان کے لئے یہ پانی کا چھوٹا سا بنایا ہے تاکہ جب ان کو پیاس لگے خود ہی وہاں سے آ کے پانی پھیلیں اور خود ہی جا کے وہاں پہ چارہ کھا لیں ان کا سیٹ اپ کچھ اس طرح کا بنایا ہے کہ یہ بلکل کھلے میں ان کو رسی نہیں ڈالی ہوئی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور جو میں نے حیران کون چیز دیکھی جو میں آپ کو ابھی دکھاتی ہے یہ دیکھیں بکری کے گلے میں انہوں نے جوتا ڈالا رہا کاٹ کے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس لئے ڈالا کہ نظر نہ لگے لیکن یہ بات مجھے تو نہیں اچھی لگی حالانکہ ایسا نہیں ہوتا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جوتا ڈالنے سے باقی نظر نہیں لگتی کیا یہ جوتا ڈالنا صحیح ہے آپ نے مجھے کمینٹ کر کے ضرور بتانا ہے اور اپنی رائے سے آپ نے مجھے اگاہ کرنا ہے اور یہ دیکھیں جی اسیل مرگیاں ساتھ میں اس کے ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت سے بچے ہیں تو جی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے تو آپ میرے چینل سسکرائب کر لیں تاکہ میں جب بھی کوئی نیو ویڈیو ڈالوں تو اس کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے تو جی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ نے مجھے کمینٹ کر کے ضرور بتانا ہے ویڈیو کو یہی پر وائنڈ اپ کرتے ہیں جی ویڈیو بھی ختم نہیں ہوئی ویڈیو کا پارٹ 3 آپ نے ضرور دیکھنا ہے اگر آپ مزے مزے کی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے پارٹ 3 بلکل بھی مس نہیں کرنا چلیں جی ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 3 میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی